ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے ان تمام آیتیں حضور کے سینے میں محفوظ ہوئی مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر اچانک طور پر آپ کو پیش آیا اس کے کوئی اطلاع اس سے آپ کے قلب مبارک پر ایک لرزہ تاری ہو گیا خوف تاری ہوا آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ مجھے کملی اڑاؤ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آن والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں آپ کی جان کو کوئی چیز کا خطرہ نہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا حضرت بی بی خدیجہ نے فرما لا یخذیک اللہ ابدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں تصیل الرحیمہ صحیح بخاری سے بھی نویات ہیں دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں آپ جو ہے بار دوسروں کا تحمل القلہ بار دوسروں کا بار آپ اٹھاتے ہیں خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں مسافروں کی مہمن نوازی کرتے ہیں حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں یہ تمام خوبی آپ کے اندر ہے آپ کا کوئی کچھ بگا نہیں سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی برائی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کوئی رسوائی نہیں ہوگی حضرت بی بی خدیجہ نے یہ جملے کہا ان جملوں کو کہہ کر ایک بطور سنت کے بات کی اب ان جملوں کی گہرائی میں غور کیجئے کہ کن چیزوں کو حضرت بی بی خدیجہ نے ہائلیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا کیوں آپ فرمانے لگی کیونکہ آپ کی ذات کی شان اور عظمت یہ ہے آپ رشداروں سے تعلق کو برقرار رکھتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں آپ کے ساتھ کیسا یہ معاملہ ہوگا آپ فرمانے لگی دوسروں کا بار آپ اٹھاتے ہیں جو دوسروں کے ب علیف کو برداشت کرتا ہے ان کی مسئبتوں کا متحمل ہوتا ہے اور لوگوں کی آزمائشوں کے وقت لوگوں کے کام آتا ہے ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ مسئبت کیسے لگا دال چکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تکلیف میں کیسے رکھ سکتا ہے آپ مفلسوں محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں ان کا پیڑ بھرتے ہیں ایسی صفت والے کے ساتھ کیسا یہ معاملہ کیا جائے گا کوئی مسافر اگر آ جائے تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں مسافر کو کھلاتے پلاتے ہیں اس کی غمخاری اور اس خدر حمدردی آپ کی طبیعت میں ہے ایسی حمدردی جس کی طبیعت میں ہو اس کے ساتھ غلط معاملہ کیسے کیا جائے گا آپ حق و انصاف کی خاطر عدل کی خاطر تمام مسئبت و مشکلات میں کام آتے ہیں ایسی صفت والے ایسے احصاف جلیلہ والوں کے ساتھ کیسے غلط معاملہ کیا جائے گا حضرت بی بی خدیجہ نے ان جملوں کے ذریعے کائنات کو یہ میسج اور پیغام دیا ہے لوگوں جن میں یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو رسوہ نہیں کرے گا جن میں یہ کیفیات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو کبیر لوگوں میں زلیل نہیں کرے گا جن میں یہ کیفیات ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بلند رکھے گا باعزت رکھے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی دستگیری اور مدد اور نصرت فرمائے گا اور ہمیشہ کامیابی اور کامرانی اور فتح ان کی قدم چومے گی یہ پیغام بھی اس میں ملتا ہے